محضر سامعین پاکستان نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا اور ان کی ساتشوں کو ناکام بنایا وہ اب نینے طریقے استعمال کر رہے ہیں ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ نے خطے میں قدرتی آفات نمہ جنگ شروع کر دی ہے اس نے ہارپ کی ٹیکنالوجی کو بروے کار لانے کا آغاز کر دیا ہے ہارپ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے زلزلہ سیلاب اور سونامی لایا جا سکتا ہے پہلے امریکہ یہ کرتا تھا کہ ایک خلائی جہاز ایکس تھلٹی سیون بی خلا میں چھوڑ دیتا تھا اور زمین کے گرد جو حالہ ہے اور جس کے ذریعے بارش ہوتی ہے اس میں اس جہاز کے ذریعے کئی گیگا وات کی گرمی کسی ایسے مقام پر ڈال دیتا جس سے مطلوبہ ملک میں سیلابی بارشیں شروع ہو جاتی جیسے پاکستان کا دو ہزار پانچ کا زلزلہ دو ہزار دس کا سیلاب اور دو ہزار گیارہ کا جاپان کا سونامی ہمارے خیال سے اسی ہی ہارپ ٹیکنالوجی کا کیا دھرا ہے لگتا ہے کہ ایران میں آیا سیلاب مصنوعی ہے اور پاکستان میں بے موسم کے جھکڑ اور بارشیں اسی ہی کا رد عامل ہیں ہمارے خیال سے امریکہ نے اپنے حتمی ہتیار ہارپ کا اسعمال شروع کر دیا ہے ہم امریکہ کی سازش ناکام بنا چکے ہیں مگر ایک دفعہ پھر وہ اس قسم کی حرکتوں پر اتر آیا ہے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلاب اور جھکڑ یہ مصنوعی ہیں اور پاکستان کو آہصہ آہصہ نقصان پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی گندم کی فصل کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے امریکہ پاکستان کے ایٹمی ہتیاروں پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا وہ اب بہارت کے ساتھ مل کر ہمیں معاشی طور پر تباہ کر دینا چاہتا ہے اس سلسلے میں پاکستان کو سوچ اور بیچار کرنا چاہیے اور امریکہ اور بہارت کو کھل کر نہ صرف وارنگ دے دینی چاہیے بلکہ کچھ ایسا کر دینا چاہیے کہ ان کو یہ پیغام ملے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو کئی اور ممالک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے اب انتباہ کے لیے اس کا استعمال ضروری ہو گیا ہے ورنہ ان کی چیرہ دسیوں بڑھتی ہی چلی جائیں گی پاکستان ہیبرٹ جنگ کی زد میں ہے تاہم اس سلسلے میں ایک پڑوسی ایٹمی ملک بہارت دوسرے پڑوسی ایٹمی ملک کے ساتھ جس بچگانہ روش کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی وہ غیر ذمہ دارانہ اور بڑے خطرے کی آلامت ہے بھارت بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے جو بڑی تباہی کا موجب بنیں گی پروری کے مہینے میں بھارت کو پاکستان نے کئی سبق سکھائے ہیں مگر وہ اپنی شکست اور سبقی کو بھی بھارتی عوام کے سامنے کامیابی اور فتح کے طور پر پیش کر رہا ہے اور بھارت کے عوام اتنے سادہ اور بھولے ہیں کہ اپنی حکومت اور وزیر آدم کے جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف بھارت کے علاوہ امریکہ بھی صف آ رہا ہے شدت پسندی کی ایک نئی لہر آ گئی ہے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کوئٹا میں بڑے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنایا گیا دو نئی لہر آئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت نے کلبوشن جازف جیسا نیٹورک اس کو پھر منظم کر لیا ہے دو پاکستان کو پھر سے چیلنج کر رہا ہے اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے بلوچستان کا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی قبیلہ یا پارٹی اگر حکومت میں شامل ہو تو وہ وفادار رہتا ہے اور اگر حکومت سے باہر ہو تو وہ پاکستان کی سلامتی سے لا تعلق ہو جاتا ہے تو اس بات کی غماز ہے کہ یہ لوگ حکمرانی کے مدے لوٹنے میں تو پیش پیش رہتے ہیں مگر حکومت سے باہر ہوں تو وہ وفاداریاں بدل لیتے ہیں یا وفاداریوں کے معاملے میں نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان کی سلامتی کو اپنا جزر ایمان سمجھتے ہیں ان کو شکت نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اسیبلشمنٹ کا ایجنٹ سمجھتے ہیں دشمن اس وقت کوئی بھی بڑا واقعہ کر سکتا ہے اس کے لئے ہمیں نہ صرف تیار رہنا چاہیے بلکہ تدارو کے انتظامات کو بڑھانا پڑے گا یہ بھارت کی بچگانہ کاروائیوں کا ایک حصہ ہے کہ وہ کھلم کھلا پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے مقاول بھارتی سابق کور کمانڈر کہ پاکستان بھارت کو ہیبرٹ جنگ میں شکست دے چکا ہے مگر وہ اب بھی اپنی مزلانہ حرکتوں سے باز نہیں آیا جہاں خلا دیکھتا ہے وہ مدھرک ہو جاتا ہے اور وار کر دیتا ہے جبکہ پاکستان کے ادارے اور حکام بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھارت میں کوئی کاروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ امن چاہتا ہے پاکستان نے ہر اس تنظیم پر پابندی لگا دی ہے جت پر بھارت میں مداخلت کا شک تھا اس کے باوجود بھارت اگر پاکستان میں کاروائیاں کرتا ہے تو اس کو سزا دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کے پاکستان میں بیچے ہوئے نیٹ ورک کو جلد سے جلد ختم کر دینے کے لیے متحرک ہو جانا چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ امن و آمان خراب کرنے والوں کی پناہ گہوں کو تباہ کر دیا جائے اور چھپے ہوئے آناسر کو بلوں سے نکال کر مار دیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں کم سے کم نقصان کر سکیں ایران ہمارا ہمسایہ اور برادر ملک ہے دشمن نے ایران اور پاکستان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کی سرزمین بھی استعمال کی یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی بجائے شکوک و شبہات دور کرنے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کو راضی کرے تو ایران ناراض ہو جاتا ہے اگر ایران کو راضی کرے تو سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے اس لیے ایسی رہ تلاش کرنی چاہیے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی ختم ہو سکے پاکستان کے وزیر آزم نے ایران میں موجود کیمپوں کو ختم کرنے اور ایران کو بھارت کے ہاتھوں استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ایران کا دورہ کیا ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے میں ملوث لوگ دن دہارے پاک ایران سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست اور ہمسایہ ملک نے ان لوگوں کو کیوں کر اپنی سرزمین پر تربیسی کیمپس بنانے کی ایجادت دی ہوئی ہے جبکہ آج سے دو سال پہلے گرفتار ہونے والے بہارتی فوج کے آفیسر کلبوشن جس نے پاکستان کے اندر ایک پورا نیٹ ورک بنا رکھا تھا اس کے پاسپورٹ کے مطابق وہ ایرانی بندرگاہ چاہ بہار میں مستقل رہیش پذیر تھا چاہ بہار کا منصوبہ جس پر ہمارے دشمن بہارت نے چالیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سی پیک اور گوادر کے منصوبے کو سبوداج کرنے کے لئے کر رکھی ہے وزیراعظم پاکستان نے جو ایران کا خصوصی دورہ کیا یقیناً اس دورے کے بنیادی پہلوں میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایران کو یہ باور کرایا جا سکے کہ پاکستان کی سالمیت خود ایران کے اپنے مفاد میں ہے جبکہ بہارت کا ایران سے عشق پاکستان دشمنی پر منحصر ہے اگر ایران کو پاکستان سے کوئی شکوا یا شکایت ہے تو اسے باہمی گفتگو سے حل کیا جا سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے دورہ ایران کے خبریں تو مصبت آ رہی ہیں جن کے مطابق ایران نے وزیراعظم پاکستان کا شاندار استقبال کیا اور وزیراعظم پاکستان کی درخواست پر وہ پاکستان کے قیدیوں کو رہا کر دے گا آپ جانتے ہیں کہ جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو تب بھی وزیراعظم پاکستان نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی تھی اگلے ہی دن کراؤن پرنس نے پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا پاکستان اور ایران نے سرحد پر مشترکہ سیکورٹی فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے جو شدت پسند کاروائیوں کو روکیں گے پاکستان اور ایران نے ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان اور ایران کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کو دیکھ کر بھارت بہت ہی پریشان ہو چکا ہے کیونکہ اس کی کاروائیوں کے راستے کو پاکستان نے بند کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے ایران سے تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے اس کی چاہ بہار میں اربو دارز کی انویسمنٹ زائے ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے ایران نے پاکستان کو اپنے تیل اور گیس کی آفر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ چہتا ہے کہ وہ پاکستان کی انرجی ضروریات کو پورا کرے پاکستان ایران سے تیل اور گیس خرید سکے اس کے لیے بارٹر کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ایران پر اس وقت بہت زیادہ پابندیاں عائد ہیں اس لیے کوئی ملک ایران سے تیل نہیں خرید سکتا کچھ ممالک خرید سکتے ہیں لیکن وہ بھی محدود مقدار میں بارٹر سسٹم کے تحاد پاکستان اور ایران ایک دوسرے سی اشیاء کا تبادلہ کریں گے عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم ایران سے طویل مدتی مضبوط تعلقات چاہتے ہیں روس اور چین کو امریکہ مخالف ممالک قرار دے کر دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے پاکستان بھی چین سے قربت اور اب روس سے بہتر تعلقات کے باعث اسی امریکی دباؤ کا شکار ہے نئے ایٹمی ہتھیاروں کی دور جہاں ایشیا میں محدود ایٹمی جنگ کے خطرات پیدا کر رہی ہے وہاں ایک نئی سرد جنگ کا آغاز بھی ہو رہا ہے